موزز سمائنِ کرام کیا کرشن چندر مسلمان تھا؟ پیش خدمت ہے تاثراتی مضمون جسے انیس سو ستتر میں خجا احمد عباس نے لکھا میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل صحیح سرخاب آئیے بڑھتے ہیں اس دلچسپ آرٹیکل کے جانب اور جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرشن چندر آخر کیا تھا؟ کیا کرشن چندر مسلمان تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سلمہ صدیقی سے شادی کرتے وقت مسلمان ہو گیا تھا پھر اس کا کریا کرم کیوں کیا گیا؟ جب سلمہ سے اسے محبت ہوئی تھی تو اس نے مجھے بتایا تھا میں نے مزاق میں اس سے کہا تھا کیوں بے آگیا نہ ایک مسلمان لڑکی کے چکر میں پھر میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھ میں آنسو ہیں سو میں نے کہا چل یار میں کوئی مزاق نہیں کروں گا اس کے بعد میں نے اس سے سلمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی صرف اتنا کہا جب رونا ہوا کرے میرے گھر چلے آیا کرو اور وہ سال بھر تک ایسا کرتا رہا پھر میں اس کے گھر گیا تو سلمہ سے میری ملاقات ہوئی مگر میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری شادی کیسے ہوئی؟ سلمہ سے شادی کہاں ہوئی؟ کب ہوئی؟ یہ مجھے نہیں معلوم تھا لوگ اس پر تاجب کرتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہوا کہ کرشن چندر مسلمان ہو گیا ہے میں اور وہ اتنے قریب تھے پھر یہ کیسے ہوا کہ اتنی اہم بات مجھے نہیں معلوم ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ میں اس بات کو اہم ہی نہیں سمجھتا کرشن چندر نام سے ہندو تھا میں نام سے مسلمان ہوں لیکن ہماری دوستی اس لیے تھی کہ ہم دونوں اپنے آپ کو ہندو اور مسلمان سے بالاتر ایک انسان سمجھتے تھے انسان دوستی ہی ہمارا دھرم تھا مذہب کو ہم دونوں ایک فرد کا پرائیوٹ معاملہ سمجھتے تھے ہم نے کبھی بھی دھرم کے معاملے میں کوئی بات نہیں کی نہ موافق نہ مخالب نہ ہندو دھرم کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں مذہب سے زیادہ ایک فلسفہ ہے نہ اسلام کے بارے میں جو مذہب سے زیادہ ایک کلچر ہے ایک طرز زندگی ہے ایک تاریخی ورثہ ہے ایک روایت ہے مگر یہ مجھے معلوم ہے کہ کرشن چندر نے جس طرح مسلمان کرداروں کی نمائندگی اپنے عدب میں کی ہے اس کو لوگ اکثر کہتے تھے کہ پچھلے جنم میں تو ضرور مسلمان رہا ہوگا جتنی کہانیاں اس نے فسادات پر لکھی ہیں ان میں مسلمانوں اور اسلام سے خاص دلچسپی لگتی تھی بلکہ طرفداری دیکھئے ڈراما دروازے کھول دو کہانیاں پشاور ایکسپریس اور ہم وحشی ہیں کی دوسری کہانیاں وہ اکثر مجھ سے کہتا مسلمانوں کو اس وحشی پن کے لیے تم جو ایک مسلمان ہو ڈانٹو برا بھلا کہو میں ہندووں کے وحشی پن کے لیے ڈانٹوں گا برا بھلا کہوں گا ایزی کا نام سیکلرزم ہے ایزی کا نام انسان دوستی ہے میں عجیب آدمی ہوں موت سے پہلے جس آدمی میں مجھے اتنی دلچسپی ہو کہ اس کے علاج معالجی کے لیے میں اپنی جان دے دوں اس کی موت کے بعد وہ ساری دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا تو دل میں رہتی ہے پھر اس کو دفنایا گیا یا جلایا گیا میں اس بات میں قطعی دلچسپی نہیں لیتا اس کو کندوں پر آخری ارام گھا تک پوجایا گیا یا گن کیریچ پر اس کو لے جایا گیا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے پھر میری ساری دلچسپی وہ لوگ جو زندہ رائے گئے ہیں ان میں مرکوز ہو جاتی ہے پھر بھی میں نے دیکھا کہ کرشن چندر کی لاش جب ہسپتال سے لائی گئی تو وید اور گیتہ کا پارٹ بھی ہوا قرآن خانی بھی ہوئی آخیر میں گھر سے چلتے وقت ایک سکھ گھرنتی صاحب نے پنجابی میں پارٹ کر کے کوئی اپنی رسمت آگی پھر لوگ ارثی کو گندے پر لے کر چلے میں نے دیکھا کہ ارثی کا ایک آگے کا ڈنڈا سردار جعفری اٹھائے ہوئے تھے آگے کا دوسرا ڈنڈا راج اندر سنگھ پیدی کے گندوں پر تھا میں نے بھی پیچھے کا ڈنڈا گندے پر رکھ لیا پھر کسی اور کے سپورٹ کر دیا لوگ جو ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہہ رہے تھے کہ رام رام ستھ ہے میں نے ان کی آوازوں کے ساتھ اپنی آواز ملا دی رام رام ستھ ہے یہی تو کرشن کہتا تھا کہ رام یا بھگوان یا خدا سچائی ہے زندگی کی اس سچائی کو ہی تو وہ اپنی کہانیوں میں اور نوولوں میں دکھاتا تھا سچائی سچائی زندگی کی سچائی موت کی سچائی اسی کی تلاش تو تھی اسے اس کی پرستش تو کرتا تھا وہ اس کو کبھی پوچھا پارٹ کرتے میں نے نہیں دیکھا اس کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا مگر جب کبھی اغبار میں فسادات کی خبر اس نے پڑھی جس میں لکھا تھا کہ اتنے مسلمان یا اتنے ہندو مارے گئے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور دیکھے ہیں میں نے وہ تو ویتنام کی جنگ کی تفصیلات بھی پڑھتا تھا تو اس کی آنکھ میں آنسو آجاتے تھے ویتنام ہو یا لبنام جہاں کہیں انسانوں کا قتل ہوتا تھا وہ بدھ متکے ہوں یا مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں اس انسان دوست کی آنکھوں میں آنسو آجاتے تھے اور ان آنسووں کو پینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ ان آنسووں سے ایک کہانی لکھتے جس میں ان شہیدوں کے ساتھ اس کی انسانی ہمدردی کا اظہار ہو اور ان کو شہید کرنے والوں سے نفرت کا اظہار کرے یہ تھا ایک سچا انسان جس کا نام تھا کرشن چندر وہ ہندو تھا یا مسلمان یہ مجھے نہیں معلوم اس نے اس مسئلے پر کبھی مجھ سے بات نہیں کی مگر اس کی موت کے بعد میں ایک موجزے کے انتظار میں تھا جیسا موجزہ لوگ کہتے ہیں کہ بو علی شاہ قلندر جو ایک صوفی بزرگ تھے ان کی لاش کے ساتھ ہوا یا کہا جاتا ہے کہ سنت کبیر کی موت کے بعد ہوا کہ جب چادر ہٹائی گئی تو وہاں لاش کی جگہ کچھ پھول پڑے تھے جن کو کچھ لوگوں نے دفن کر دیا اور کچھ لوگوں نے چلا دیا کرشن چندر ایسا ہی ایک انسان تھا مگر یہ زمانہ موجزوں اور کرشموں کے ہونے کا نہیں ہے ورنہ کرشن چندر کی ارتھیں بھی پھولوں میں تبدیل ہو جاتی یا اس سے سوال کو تیہ کرنے کے لیے کہ وہ ہندو تھا یا مسلمان آدھے پھولوں کو قبرستان میں دفن کر دیا جاتا اور آدھے پھولوں کو شمشان میں جلا دیا جاتا اور ان پھولوں کی خوشبو کو ساری دنیا میں پھیلا دیا جاتا یہ خوشبودار پھول جو ہیں وہ کرشن چندر کی چہتر کتابیں ہیں ہم میں سے ہر ایک ان کی خوشبو کو سینے سے لگا سکتا ہے مگر ہم جو بدقسمت ہیں ایسا کیوں کرنے لگے موسیقی موسیقی